اسلام علیکم ہاں وعلیکم اسلام عام افتیزہ فون ہی نہیں ملا تھا تو ہم نے دوسرے نمبر سے کیا جی جی دوسرے نمبر ہے کیا آپ کا یہ جی 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 بتائیے علم اگرد پر آپ آپ کو بات کریں جی جی چلیے آپ کا جو تعریف ہے تو آپ تعریف نہیں کہتے ہیں اس کو موقف کہتے ہیں نہیں اپنا تعریف مطلب آپ کون ہیں ہماری گفتگو کس پر ہونے والی ہے وہ تو عنوان ہے نا علم اگر اپنا تعریف ہم پہلے اپنا دے دے نا بھائی میرا نام اپکو خان ہے اس کی ضرورتی نہیں ہے تعریف کی ضرورتی نہیں ہے کیوں نہیں ضرورتی بھائی ہم طوپک میں گفتگو کرتے ہیں جس جو طوپک ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہمارا تعریف کر رہے ہیں ارے بھائی لوگوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے نا کی مطلب بھائی جو سامنے والی شخص ہیں وہ کون ہیں کس سے بات ہو رہی ہے لوگوں کو الحمدللہ تعالی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے؟ اچھا ان کو بھی علم غیب ہے کیا؟ چلیے ٹھیک ماشاء اللہ مطلب کس سے بات ہو رہی ہے نا؟ جی فرمائیے چلیے ٹھیک بتائیے علم اگر پر کیا آپ تدابہ ہے؟ آپ کا کیا آخیدہ اور کیا موقف ہے آپ کہاں بتائیے پہلے؟ بھائی دیکھیں ہمارا سیدھا یہ ہے اچھا ٹھیک ہے اصول سے بات ہوگی ٹھیک ہے پہلے ہم آپ کو اپنا بتا دیں گے آپ اپنا بتا دیں گے ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھیں ہم اہلِ سنت اہلِ حدیث سے ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب ایک طاقت ہے ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے رسولوں میں سے اور اس کو جو غیب کی اطلاع ہوتی ہے خبر ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے اور وہ اللہ کی نبی امت کو بتا دیتے ہیں لیکن اس کو علم غیب کہنا عطائی علم غیب کہنا اور اللہ کے نبی سب کچھ جان لیتے تھے پیٹ کے پیچھے کا بھی علم غیب تھا تا قیامت تک سارے مسائل کے بارے میں جانتے تھے اللہ کے نبی کو جو کچھ بھی نہیں آتا تھا سب کچھ اللہ نے بتا دیا تو گویا عطائی علم غیب کی طاقت اللہ کی اللہ کی نبی کو تھی اور وہ جب چاہیں اس طاقت کا استعمال کر کے وہ علم غیب جان لیا کرتے تھے یہ عقیدہ باطل ہے الحمدللہ آپ بتائیں اللہ اکبر آپ نے جو پیش کیا بلکل صحیح ہے یہ اسی پر آڑے رہیں گے نا آپ بلکل الحمدللہ اسی تنکہ نہیں الحمدللہ نہ تو خود ہٹوں گا نہ آپ کو ہٹنے دوں گا آپ نے پہلی بات یہ کہی علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ جسے چاہتا ہے علم غیب حطا فرماتا ہے جھوٹ یعنی کہ اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو علم غیب دے دیتا ہی جھوٹ کیوں یہ تو جانا آپ نے میں نے کہا غیب کی اطلاع دے دیتا ہے خبر دے دیتا ہے علم غیب کی جو طاقت ہے وہ نہیں دیتا ہے ہمارے اطلاع پہ علم غیب کی پاور پہ طاقت پہ حطائی علم غیب کی طاقت پہ وہ نہیں اللہ کے نبی کو وہ الحمدللہ ہے سنیے ابھی جو آپ نے کرانا ٹھیک ہے اس پر آپ رہیے اپنے اس پر موقع پہ بخاری شرک کی جو حدیث شاید آپ نے کبھی سنیو ہوگی حدیث تو بات میں آنگے پہلے اپنا تو بتائیے میرے بھائی ہمارا کیا آخذہ ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں مکمل بتائیے گا مکمل حضور سید عالم صلی اللہ علم اخدس کے بارے میں ہمارا مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علم روزے اول سے روزے آخر تک کا علم دیا اور تمام علوم مندرجہ لحکہ محفوظ نیز اپنی ذات و صفات کی معروفہ سے مطالق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے جمع جزیات سمتہ کا علم دیا جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے اور احوال جمع مخلوقات تمام ماکان وما یکن جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا کا علم عطا فرمائے لیکن بائیں ہمہ حضور پاکر صلی اللہ علم کا علم اتائی ہونے کی وجہاتے حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی وقدیم سرکار مدینہ علیہ السلام کا علم ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کے مساوی یعنی کے برابر نہیں ہے علم رسول صلی اللہ علم متناہی ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے ٹھیک ہے اور حضور پاکر صلی اللہ علم کو تدریجا علم غیبتہ کیا گیا جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علم کا مکمل ہو گیا ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علم نے جمع معلومات الہیہ کا عیاطہ کر لیا ہے یہ مخلوق کے لئے محال ہے ہاں تو بھائی ابھی آپ نے اپنے دعویٰ میں ایک چیز کہیں توڑا اس کو ایک بار فیسرم کو بتا دیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی علم مطلب وہ دے دیا تھا حضر آپ نے یہ قیامت پر دیکھئے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے فرمایا کہ کب آئے گی تو آئیت سے کیا بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم درب نہیں 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 میں آپ سے پوچھ رہا بھی آپ نے کہا نا کہ قیامت کا بھی علم اللہ کے نبی کو دے دیا تو میں قیامت تک تا قیامت تک کا لفظ استعمال کیا میں یہاں پر میں نے آپ نے سنا نہیں جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے وقت قیامت بولا میں نے یہاں پر قیامت یہ بولیے نا یہ سنیے آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی بتا یہ کہاں پر لکھا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا اس میں آتا ہے سورہ تک سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چوتیس میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے قیامت کا کہ وہ کب آئے گی تو بتایا نہیں ہے وہ تو حضر پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آگیا فیر علم اللہ نے جب فرما دیا کہ قیامت کب آئے گی مجھے مجھے تو حضر کو بھی بتا جلگے بعد نہیں اللہ کے نبی نے تو انکار کیا ہے نا میرے پیارے میں چھوزور بول لیں نبی کے اوپرہ حضر پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جو گیب ہے اس کی جو چابیاں ہیں کنجیاں ہیں وہ پانچ ہیں جنہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اب وہ کیا کیا ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا ٹھیک ہے اللہ کی سوا کوئی بھائی اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہے کہ جو بارش وہ کب آئے گی اور اللہ کی سوا کوئی مطلب بھائی اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہے کہ جو موت ہے کب آئے گی اور آخری بات ہے کہ اللہ کی زیبا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب نازل ہوگی اللہ کی نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زیبا کوئی نہیں جانتا کیا کہ اللہ کی نبی بھی نہیں جانتے آپ نے جو حدیث پیش کیا آپ نے حدیث نہیں ہے وہ قرآن کریم کی آیت مبارک وَعِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْرِ اَلَّا هُوَا سورة لقمان میں ہے نا یہ آیت مبارکہ وَعِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْرِ وَعِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْرِ اس لئے آپ تجن جاگے اب آپ بولنے نہیں دوکھے حدیث میرے وَعِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْرِ اپنے ٹائم میں بھی 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 جائیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں پر آپ نے اس کا انکار کیا یہاں پر کیا ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا یعنی کی نبی بھی نہیں جانتا اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا یعنی کی نبی بھی تنو سلام علماء سے الہی ہیں اللہ تعالی کے پارے ہمارا بھی عقیدہ ہے بھائی جنبیہ اوبا بھائی جنبیہ اوبا خط کے او اٹھ کے او بھائی آپ کا دعوی بھی نہیں ہے حضور کی درمے غیب بگر مقابلات سے دعوی ہے لیکن تماما اب میں دلائیہ خیلی مقابلات کیا اوبا کتاب کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سید شہباز یہاں ہوتا ہے اور خود اپنے طرف میں بھی مراجد دینا میرے ٹائم میں یہ دیں گے آپ نے یہ خود اپنا بھی دعوی خود ہی بتائیں گے اور اس میں املی بھی خود ہی کرنے لگیں آپ نے یہ غلط ہو پائیں گے آپ کو سننے گا انہوں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتائے قیامت کا وقت کی قیامت کب آئے گی تو کوئی اللہ کے نبی کو ہی بتائیں نہیں لیکن میں نے ایسے حضرت سے تابعت کیا آپ نے بلکل یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی نے خود اظہار کر لیا ان پاس چیزوں کا علم حضور اللہ کو پاس اللہ تعالیٰ نے خود اظہار کر لیا جانتے ہیں اور قرآنی کریمی یہ سارا علم ہے کیلئے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیانا آپ کو چوب رہنا ہی نہیں رہنا بھائی جانتے ہیں سب کچھ حضرت پاگر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چکے اگر مفتی آپ کو چوب رہنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے مفتی تمام علوم اتاقرمائے اگر مفتی مفتی آپ تو جاہل ہیں آپ تو مفتی نہیں ہیں تو بھائی سون کیوں میرے اتنا پریشان کیوں جن کو جاہی ہے پی بی تو آپ کا بریہ آرام سے بھائی نا آپ جو ہے آپ بھڑک رہے ہیں آرے بھائی پانی تھی نہیں ہیں یہ لیتے ہو تو بھائی گھل ہو تو سو جائے کچھ بھی کریں ناچے نہ لیں لیکن کمس کا شک ہو جائیں آپ کو ضرورت ہے جائیے میرے بھائی کھوالی بجا کے ناچے لیں تو کوئی ہے دو دن تک تین دن تک رہ سکتے ہیں اری بھائی آپ ایک ہی بتائیں آپ اتنا پریشان کیوں ہوگا ہے جب میں ایک ہی حدیث سے اچھا میں اپنی حدیث سے آپ کے پورے عقیدے کی بھائی تو آپ کا جن کی حدیث ہے ایک صحیح حدیث سے پہلے اوپر جو جو جہے کرے رہے دو گیا اور آپ کا دعویٰ جو تھا دلی ویقار صابت ہو گیا بھائی خبی آپ نے خود کہا نا کی اللہ کو بھی مالو میں قیامت کب آئے گی لانی کہ اللہ کے نبی آپ نے جس آج مبارد کی قائمت سبائی گی لیکن اللہ کی نبی تو مجرد کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاتا قائمت سبائی گی اس کا عمد صرف اللہ کی قادر ہے تو آپ نے جھوٹ کیا جوٹ کیا تو آپ نے جھوٹ نہیں کی آپ نے جھوٹ امائل پر بات آئے تو آپ سنتو دیکھیں محمد صاحب اپنے طاقت میں بولنا آپ نے مجھے کہا ہے حد ابھی مجھے حصول منایا تا کہ پہلے میں بولوں گا پھر میں پھر میں پھر سنیے اپنے باریتی اصول کا پابند ہے لیکن آپ اتنے باریتی اصول سے پابند ہے لیکن آپ اولی حدیث ہے ہم نے اتنا لمحکم تبڑی ہے آپ نے بیان کیا پورا عقیدہ واضح کیا احتمالی اگر علیہ وسلم جب تو نے تعویٰ یہ غلط کر دیا اور یہ کی عمیت سے تیرا رد ہو گیا تو تیرا جنیا کی عبیتی آئی ہو گیا اور پھر ان میں آتے ہوارا کا موجود ہے ان جو نئے بارک ہیں ان جو نئے پہلے چھوکو اور ساتھے والے کی تو تنو اگلے پک بک آتے آرو موکتے آرو ہاتھ ہے رکھو ہے فادل ہو گیا یہ